بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن فیزکس کی بک ہے ہمارا چپٹر نمبر جو ہے سیکس گریوٹیشن جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیو تھا آج ہم اس کا جو ہے سیکشن بی کا نیکس پارٹ کریں گے ماس آف ارث جس میں کوئسٹن ہے نائن ٹین ایلیون ٹویل ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو کوئسٹن ہے کلکلیٹ دا ماس آف ارث با یوزنگ نیوٹرنس لاغ آف گریوٹیشن ٹین ہے اس میں دو چیزیں معلوم کر رہی ہیں آن دا سرفیس آف ارث اور سیکنڈ ہے ایڈ دا سینٹر آف ارث الرالیце ڈیلیون ٹام یریٹیشن کونسٹن ، تا سیکنڈ ہے دو چیزیں بتانی ہیں اٹھا دسٹنٹس ٹوائیس آٹھ ریڈیس اور آٹھ دی ڈسٹنس ون ہاف تھا اٹھ ریڈیس ٹھیک ہو گیا تقریباً زیادہ تر نمیریکلی ہے ہم کوئسٹر نمبر جو نائن ہے کلکولیٹ ڈا ماس آف ارس بای یوزنگ نیوٹرن سلا آف گریوٹیشن تو یہ آپ کی بک میں موجود ہے جو ماس آف ارس ہے پیج نمبر ون فورٹی ون بر اب دیکھیں اس کا جو فرسٹ پیرا گراف ہے یہ آنسر تو نہیں ہے ہم اس کو ویسے پڑھ رہے ہیں ماس آف ارتھ کے ناڈ بی مہیر ڈائریکلی بی پلیسنگ اٹھ آن اینی ویئنگ اسکیل بٹیٹ کین بی مہیر بائی ان ڈائریک میتھر دیس میتھر دیس میتھر یوٹلائیز دی نیوٹن سلو آف یونیورسل گریوٹیشن لیٹس کنسیڈر آ فیگر سکس پائنٹ فائیو دی ہوئی ہے بچی سمال بول اس پلیس آن دا سرفیس آف ارتھ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ارتھ کا ماس ہم کبھی بھی مہیر نہیں کر سکتے کسی بھی اسکیل پہ تو رکھی نہیں سکتے اس کو ظاہرین اپنے کے لیے پہمائش کے لیے تو اس کو ایک انڈائریک میتھر سے اس کی پہمائش کی گئی ہے اور وہ جو پہمائش ہے جو انڈائریک میتھر ہے وہ کس نے بتایا ہے نیوٹنس نے ٹھیک ہے تو نیوٹنس کا جو لاف یونیورسل گریوٹیشن اس کے تحت ہم اس کے ریڈیس معلوم کرتے ہیں ماس آف ارتھ معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں نیچے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا یہاں ڈیٹا دیا ہوا ہے ماس آف دا بال جو ہے اسمال ایم ہے ایم ای ماس آف ارتھ جی جو ہے کیپیٹل یونیورسل گریوٹیشنل کانسٹنٹ یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں جو کیپیٹل جی ہوتا ہے یہ پوری یونیورس کا گریوٹیشنل کانسٹنٹ یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے صرف زمین کا نہیں ہے ریڈیس آف ارتھ آری ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ نے جو یہ لکھنا ہے آہ دین اکارڈنگ ٹو نیوٹرس لاؤ یونیورسل گریوٹیشنل گریوٹیشنل فورس ایف آف دا ایرس ایکس آن دا باللس تو ایف ایکل ٹو جی آہ اسمال ایم ایم ای ڈیوائیڈ بائی آر ریڈیس اسکوائر ٹھیک ہو گیا نیکس پیج پہ نائے پیچھے پیج پہ 6.3 تھی اور نیکس پہ 6.4 ہے ان دونوں کو انہوں نے کمپیر کیا تو اسمال ایم جی ایکل ٹو کانسٹنٹ جی جو ہے اسمال ایم ایم جو ہے ارث یعنی ماس آف ارث ڈیوائیڈ بائی ریڈیس آف ارث اسکوائر اسکوائر اسکو آپ ریئرینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ماس آف ارث پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ماس آف ارث جو ہے وہ اس طرف لے آئے ہم اور جو جی تھا اور یعنی پہلے آپ نے جو ہے اس کو آر جو نیچے ہے ریڈیس کو اس کو جو باہر آپ کا جو ہے جی اس سے آپ نے کروس ملٹیپلیکیشن کر کے اس طرف لے گئے اور پھر وہی جی آر جو ہے وہ اوپر آگیا آپ نوٹ کریں گے اور نیچے آپ کا جو کانسٹنٹ جی تھا وہ آگیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں تو یہ آپ نے ماس آف ارث کا فارمولا جو سکس پوائنٹ فائف پر نکل کر آگیا ہے اگر آپ کو ماس آف ارث معلوم کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پورا فارمولا پھر جو گریویٹیشن اسمال جی ہے وہ ٹین آپ کو پتا ہے ٹین نیوٹن ہے ریڈیس دے دیا ہے سکس پوائنٹ تھری ایڈی ہے آپ نے بالکل سب چیزیں یاد کرنی ہے کیونکہ یہ یہ ہی رہتی ہے ان کی فیگر ٹھیک ہے ریڈیس آف ار سکس پوائنٹ تھری ایڈ ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور سکس میٹر اور جو کانسٹنٹ جی ہے سکس پوائنٹ سکس سیون تری ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور مائنس الیون ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہمیں ماس آف ارس یہ کیلکولیشن ہم نے کر لی آپس میں ٹین ملٹیپلائے بے بریکٹ میں سکس پوائنٹ سری ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور سکس یہ ریڈیس اسکوائر ہوتا ہے تو اس لیے اس پر اسکوائر لگ گیا ٹھیک ہو گیا اب نیچے جو ہے جو جی تھا سکس پوائنٹ سکس سیون تری ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور مائنس الیون تو اب جب اوپر کیلکولیشن انہوں نے تو ایک دم سے پورا آنسر کر کے دے دیا ہے اور آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آیا ہوا ظاہر ہے اس میں انہوں نے کیا نہیں اس کو اور ڈائریکٹ انہوں نے بتا دیا کہ ماس آف ارس کتنا ہے سکس ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور ٹونٹی فور لیکن یہی ماس آف ارس ہے یہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے جتنے بھی آگے سم ہوں گے لیکن یہ جو انہوں نے جلدی میں کیلکولیشن کیے میں ان کو آپ کو جو ہے اپنے نیکس نومیریکلز میں ہی ہے آہستہ سے سمجھا دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ کوئسٹن نومر نائن کا آنسر آپ نے کوپی کرنا ہے یہاں سے کوئسٹن نومر ٹین ہے ایف ماس آف ارس ریڈیس آف ارس اور جیز یونیورسل گریوٹیشنل کانسٹنٹ دین فائنڈ ایسلوریشن ڈیو ٹو گریوٹی دو ایسلوریشن معلوم کرنی ہے آن دا سرفیس آف ارس ایڈ دا سینٹر آف ارس جی پہلے میں ہم نے ڈیٹا بنایا ماس آف ارس کیا ہے سیکس ملٹی پلائی بائی ٹین کی پاور ٹین کو ٹین٤ فر کیجی ریڈیس آف ارس معلوم ہے سیکس پینٹ تھری ایڈ ملٹی پلائی بائی ٹین کی پاور سیکس میٹر اور کانسٹنٹ جی جو ہے سیکس پینٹ سیکس سیویں ٹری ملٹی پلائی بائی ٹین کی پاور مائنیس ہیلیوین معلوم کیا کرنا ہے ہمیں سمال جی ٹھیک ہے گریوٹی معلوم کرنی ہے ارث کی تو ہم نے جی ای گریوٹی ارث جو ہے زیکل ٹو ہم نے لکھا کیپٹل جی ایم ای ڈیوائیڈ بائی آر اسکوائر ای یعنی ریڈیس آف ارث اسکوائر میں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو دیکھیں یہی سیم فارمولا آپ کو آپ کی پیج پہ جو ایکسرسائز تھی سیکس پائنٹ فور کی جو ایکویشن تھی پیج نمبر ون فورٹی ٹو جو ہم نے ابھی کیا ہے کوئیشن نمبر نائن میں اس میں بھی دیا ہوا یہ فارمولا ٹھیک ہے اب ہمیں ویلیوز پوٹ کرنی ہے جی کی ویلیو ہے سیکس پوائنٹ سیکس سیون ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور مائنس الیون ماس آف ارث ہے سیکس ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور ٹوانٹی فور اور ریڈیس آف ارث ہے سیکس پوائنٹ تھری ایٹ ملٹیپلائے بے ٹین کی پاور سیکس چونکہ اسکوائر ہوتا ہے تو ہم نے اسکوائر پوٹ کر دیا اب ہم پہلے کیا کریں گے سکس پوائنٹ سک سیون تھری کو ملٹیپلائے کریں گے سکس سے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا انسر آیا فورٹی پوائنٹ زیرو تھری ایٹ ٹھیک ہے ٹین کی پاور ٹونٹی فور تھی دوسری طرف مائنس الیون تھی تو ہم نے ٹونٹی فور میں سے مائنس الیون کر دی نیچے ہم نے کیا کیا سکس پوائنٹ تھری ایٹ کو اسکوائر کیا اس کا ہم نے تو فورٹی پوائنٹ سیونٹی آ گیا جبکہ ٹین کی پاور سکس کو ٹو سے ملٹیپلائے کیا تو ٹویلو آ گیا ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے فورٹی پوائنٹ زیرو تھری ایٹ کو ڈیوائٹ کرنا ہے فورٹی پوائنٹ سیونٹی سے تو جب ہم نے ڈیوائٹ کیا تو زیرو پوائنٹ نائن ایٹ فور آیا جبکہ ہمارے پاس اوپر ٹین کی پاور جو 24 میں سے 11 گیا تھا تو 13 بچی تھی اور نیچے جو 10 کی پاور 12 ہے جب یہ اوپر آ جاتی ہے تو یہ بھی مائنس ہو جاتی ہے تو 13 میں سے مائنس 12 ہو گئی تو صرف 10 بچ گیا 0.984 ملٹیپلائے بائے 10 تو اس کو ہم نے اس سے ملٹیپلائے کیا تو 9.84 میٹر پر سیکنڈ مائنس 2 یہ ہماری گریوٹی آفار تھا یہ پہلا تھا جو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ سرفیس آفدار سیکنڈ انہوں نے پوچھا ہے سینٹر آفدار تو ہم نے ڈیٹا بنایا تو دیکھیں یہاں پہ ریڈیس جو آئے گا وہ 0 آئے گا کیونکہ سینٹر آفدار ریڈیس 0 ہے ٹھیک ہے تو جی آپ کا وہی ہے ماسہ فرط وہی ہے آپ کو گریوٹی معلوم کرنی ہے تو گریوٹی میں آپ اوپر کی جیسے ہی فیگرز لکھیں گے سیم وہی فیگرز ہیں اور نیچے آپ ریڈیس جب لکھنے لگیں گے تو وہ 0 آ جائے گا اور جب ڈیوائیڈ میں 0 آ جائے ملٹیپلائے میں 0 آ جائے تو آنسر آپ کو بتا ہے 0 ہوتا ہے تو یہ آپ اس کا آنسر 0 کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد قویسٹ نمبر 11 ہے ایک پلینٹ ہے جس کا ماس زمین کے مقابلے میں چار گناہ بڑا ہے اور ریڈیس بھی دو گناہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی گریوٹی معلوم کرنی ہے اگر زمین کی گریوٹی جو ہے وہ 10 میٹر پر سیکنڈ آپ کو معلوم ہے تو اس پلینٹ کی گریوٹی کیا ہوگی تو یہ آپ کو اس میں جو ہے کوئسٹ نمبر 11 میں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو کوئسٹ نمبر 11 میں ڈیٹا بنائیں گے ماس آف پلینٹ تو ماس آف پلینٹ کتنا ہے 4 ٹائم ماس آف ارت تو 4 ایمی لکھ دیا آگے ہم نے ارت کا جو ہے وہ ماس بھی لکھ دیا ہے بریکٹ میں پھر ریڈیس آف پلینٹ کیا ہے 2 ریڈیس آف ارت کا 2 ٹائمز تو ریڈیس آف ارت بھی ہم نے آگے بریکٹ میں لکھ دیا پھر ہے گریوٹی آف ارت ہمیں دی ہوئی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ لیکن گریوٹی آف پلینٹ ہمیں معلوم کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے جو کیپٹل یعنی کانسٹنٹ گریوٹیشن ہے یونیورسل وہ سکس پائنٹ سکس ہیون تری ملٹیپلا بے ٹین کی پاور مائنس الائیون ہے دیکھیں فارمولا سیم وہی لگے گا جو گریوٹی کا فارمولا ہے یعنی جیز ایکل ٹو یعنی سمال جیز ایکل ٹو کیپٹل جی ماس آفر ڈیوائیڈ بے ریڈیس آفر یہی فارمولا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں آپ نے کیا کیا کہ جو اس کا تھا سیکس پائنٹ سیکس سیون تری ہم نے جی لکھ دیا ملٹیپلا بے ٹین کی پاور مائنس الائیون سیکنڈ میں ہم نے لکھ دیا سیکس لکھنا تھا جو ارت کا اس کے ساتھ ہم نے فور بھی لکھا کیونکہ فور ٹائمز تھا تو فور ملٹیپلا بے سیکس ملٹیپلا بے ٹین کی پاور ٹونٹی فور اور ڈیوائیڈ بے اسی طرح ریڈیس لکھنا تھا لیکن ٹو بھی تھا کیونکہ ٹو ٹائم ریڈیس ہے تو ٹو ملٹیپلا بے سیکس پائنٹ سیٹی ایٹ ملٹیپلا بے ٹین کی پاور سیکس اور ہول اسکوائر اب نیچے میں نے دیکھیں آپ کی آسانی کیلئے الگ لگ لکھ دیا سیکس پنٹ سیکس سیون تری کو ملٹیپلا ہی کیا 4 سے پھر ملٹیپلا کیا ہے سیکس سے اور پھر ملٹیپلا ہے ڈین ٹونٹی فور اور ٹین کی پاور مہینس ٹین کی پاور مہینس ڈین ٹھیک ہے تو ٹونٹی فور میں سے مہینس ڈین ہو جائے گا نیچے کیا ہوا سکس پائنٹ سری ایٹ کو ہم نے ملٹیپلا کر دیا ٹو سے تو ٹوئل پائنٹ سیون سکس ملٹیپلا کی پاور سکس ہول اسکوائر ٹھیک ہو گیا اب ہم نے جب اوپر کی تمام فیگرز کو ملٹی پلائے کیا تو اس کا آنسر آئے 160.152 ملٹی پلائے بائی 10 کی پاور 13 کیونکہ 24 میں سے 11 چلا گیا نیچے کیا ہوا 12.76 کا جب ہم نے اول سکوئر نکالا تو 162.818 ملٹی پلائے بائی 62.12 10 کی پاور 12 ہو گیا تو جب ہم نے ان دونوں کو 160.152 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 162.818 سے تو آنسر آئے 0.984 ملٹی پلائے بائی 10 کی اوپر 13 پاور ہے نیچے والی پاور اوپر آگے مائنس 12 ہو جائے گی تو 0.984 ملٹی پلائے بائی 10 رہ گیا تو اس سے ہم نے ایک 0 جو ہے رائٹ سائٹ کو آپ بڑھا دیں 10 ختم ہو جائے گا 9.84 میٹر پر سیکنڈ کا آنسر بلکل جو ہم نے کوئسٹن کیا تھا 10 میں اگر آپ دیکھیں گے پیچھے جا کے تو جو ہم نے 10 کا 1 کیا تھا اس کا اور اس کا آنسر بلکل سیم آرہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ 11 کا آپ کا اچھا اب جو ہے کوئسٹن نمبر جو 12 ہے اس میں بھی دیکھیں 2 پارٹس ہے ایولیٹ دا ایسلوریشن ڈیو ٹو گریوٹی ان ٹمس آف ارث ریڈیس آف ارث اور یونیورسل گریوٹیشنل کانسٹنٹ جی تو آپ کو معلوم کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایٹ ای ڈسٹنس ٹوائس دا ارث ریڈیس کیا ہے اور ایٹ ای ڈسٹنس آن ہاف دا ریڈیس آف ارث تو ہمیں ایسلوریشن معلوم کرنی ہے اگر ارث کا ریڈیس ٹوائس ہو جائے یا ون ہاف ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ صرف ایولیٹ کرنا ہے پر میں نے دونوں چیزیں کر دی ہیں ایولیٹ بھی کر دیا اور کیلکولیٹ بھی کر دیا تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے تو فرسٹ تھا جی ون کیونکہ دو گریوٹی ایسلوریشن معلوم کرنی ہے تو جی ون میں کیا تھا دیا ہوا تھا ٹو ریڈیس تو ٹو آر ای ریڈیس آف ارث آ گیا تو فارمولا وہی ہے جی سمال جی ایکل ٹو کیپیٹل جی ماس آف ارث اور ریڈیس آف ارث ٹھیک ہے چونکہ ریڈیس آف ٹو ٹائم تھا تو ٹو کے اوپر ہول اسکوائر تو ہوتے ہی ہے تو ٹو کے ساتھ بھی ہو گیا تو ٹو ٹوزہ فور ہو جائے گا تو آپ کا جو آنسر ایولیٹ اگر آپ کریں گے تو یہوں بھی لکھ سکتے ہیں جو بریکٹ سے پہلے لکھا ہوا ہے کیپیٹل جی ماس آف ارث ڈیوائیڈ بائی فور ریڈیس آف ارث اسکوائر ٹھیک ہے اور آپ اس کو دوسری طرح اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس یہ فیگر دیا ہوا ہے فور کا اس کو آپ پلگ کر کے لکھ لیں ون آور فور اور جی ایمی ڈیوائیڈ بائی آر ای اسکوائر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو سامنے دیکھیں میں نے کلکولیٹ بھی کر دیا کیونکہ ہمیں کانسٹنٹ جی کی ویلیو بھی پتا ہے ماس آف ارث کی بھی ویلیو پتا ہے کیا ہوتی یہ ریڈیس آف ارث بھی اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے صرف ٹو سے ریڈیس آف ارث کو ہم نے ملٹیپلائے کر دیا تو ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ون ایٹ آگیا پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں کیوں کہ سکس پوائنٹ تھری ایٹ کو پہلے ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو ٹویل پوائنٹ سیکس آئے گا جب اس کا ہول سکوائر کریں گے تو ون سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ون ایٹ آئے گا اوپر کیا ہوا سکس پوائنٹ سکس سیون تھری کو میں سکس سے ملٹیپلائے کیا پہلے بھی آنسر آ چک ہے ٹھیک کچھ نیو نہیں ہے صرف جو ہے فیگر چینج اوپر نیچے ون سکسٹی ٹو جب ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آیا زیرو پوائنٹ ٹو فور فائی اور ٹین کی پاور ایک بچے گی صرف ٹھیک ہے تو جو صرف ٹین بچے گا ہم ایک پوائنٹ جو ہے رائٹ سائیڈ پر بڑھا دیں گے اس طرف دیسیمل اس طرف لے آئیں گے تو ٹو سکوائر ایکل ٹو ون آور ٹو آر ای ٹھیک ہے ون آور ٹو مطلب ہاف ریڈیس آف ار تو ہم نے اسی طرح جو ہے جو می ون آور ٹو ریڈیس ار کو ہول سکوائر کیا تو ون آور فور ریڈیس ار آگیا اب ون آور فور کو بھی سائیٹ پہ لے جائیں تو ہم نے لکھ دیا فور جی ایمی ڈیوائیڈ بائی آر ای سکوائر ٹھیک ہے تو اس کو جو ایوولیٹ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں فور میٹر سیکنڈ بھی لکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ کے فور ہی آیا ہے لیکن اس کو اس طرح میں نے جو کلکولیٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے وہی فیگرز دوبارہ لکھے اور نیچے جو ہے ٹو کی جگہ ون آور ٹو ہے چکے ہاف تھا تو ون آور فور آ جائے گا ون آور فور کو جو سکس پنٹ تھری ایٹ کی ویلیو آئے گی ہول سکوائر کرنے سے اس کو ہم ون آور فور سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہماری ویلیو آئے گی ٹین پوائنٹ ون سیون سکس یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اوپر کی ویلیو تو وہی سیم ہے فور ٹی پوائنٹ زیر ایٹ نیچے آئے گی ٹین پوائنٹ ون سیون سکس جب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو سنگل ٹین ہمیشہ سے بچتا ہوا آرہا تو پھر ہم رائٹ سائٹ پہ ایک ڈیسیمل لے جائیں گے تو ٹھرٹی پوائنٹ ٹھرٹی نائن پوائنٹ ٹری فائی لیکن اب اس کو آپ نے کرنا کیا ہے ہمیں لکھنا ہے ٹری پوائنٹ نائن ٹری فائی میں ہمومن آرہا تو آپ ٹری اللہ نیکس ویڈیو میں جو اس سے آگے ریمینن بھی کریں گے کوئی چیز مسنگ میں کوئی مسٹیک ہوگی تو ضرور مجھے بتائیے گا کمیٹس کر کے کوئی چیز پوچھ نہیں تو رابطہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے جب تک کے لئے اجازت دیجئے